بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے لئے بہت ہی بہترین قسم کی ویڈیو لائی ہوں جس میں ہم فش کو کیسے بہترین طریقے سے صاف کریں کہ اس میں سے ذرا سب اسمیل نہ آئے اور جو لوگ فش اس لیے نہیں کھاتے ہیں کہ اسے اسمیل آتی ہے ان کا بھی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور یہ فش کی ریسپی اتنی بہترین اور ہیلڈی ہے اور ساتھ ساتھ بہت قویقلی تیار ہونے والا ہے تیس منٹ کے اندر اندر ہم اس کی میڈینیشن بھی کریں گے اور اس کو کوک کر کے ریڈی بھی کریں گے مسالے سے لے کے ہر چیز گھر سے ہم لیں گے اور بہترین قسم کا بنائیں گے اتنے خوشبودار اور مزیدار کے پورا محلہ آپ سے پوچھے گا کہ آج آپ نے کیا بنایا ہے یہ ریسپی کو مکمل دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملیں اور میس بھی نہ اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں تو یہاں پہ میں نے رو مشلی لی ہے جسے ڈمرا بھی کہا جاتا ہے یہ جیڑ کیجی کے حساب سے ہے بطلب اس ریسپی میں آپ ایک کلو سے لے کے دو کلو کے بیج میں آرام سے بنا سکتے ہیں جو ریسپی میں آپ لوگوں کو دے رہی ہوں تو یہ ڈیڑ کیجی فش ہے جس کو میں نے نارمل پیسز میں کٹوایا ہے کوئی نہ بڑا ہے نہ بہت چھوٹا ہے آپ اپنے حساب سے بڑا چھوٹا کٹوا سکتے ہیں تو یہ کاٹ لیا ہے میں نے اچھے تھا دفعہ دو لیا ہے لیکن دیکھیں ابھی بھی اچھا صاف نہیں ہوا ہوا ہے ہلکہ ہلکہ خون سائٹوں پر نظر آ رہا ہے تو میں آپ کو ایسا طریقہ بتانے والی ہوں ہوں نمک نمک میں ون ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں ایک کھانے کا چمچ نمک ہم بھر کے ڈالیں گے اور اس کے ساتھ میں اس میں پانی ڈال رہی ہوں ایک کپ آپ چاہئے تو دو کپ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ پانی ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور رکھ دیں گے چار سے پانچ منٹ ہی انف ہوگا اور اگر آپ رکھنا نہیں چاہتے ہیں تو بس اچھے سے ایک دفعہ مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد ایک منٹ تک تقریباً اس طرح مکس کر لیں اس کے بعد اچھے سے واش کر لیں دو سے تین دفعہ ہی انف ہوگا یہ اس لئے تاکہ جو فش کی اپنی ایک سمیل ہوتی ہے نا اس کو ختم کرنے بعض لوگوں کو فش کی سمیل پسند نہیں ہوتی یہ ان کے لئے بیسٹ ہے بہترین ہو جائے گا اس کے سمیل بالکل ختم ہو جائے گا تو میں اس کو صرف اصرف پانچ منٹ کے لئے رکھ دیتی ہوں پانچ منٹ گزر چکے ہیں یہ دیکھیں پانی کا کلر کتنا ڈارک ہو گیا ہے حالکہ میں نے پہلے بھی فش کو دویا تھا تو یہ دیکھیں اس میں سے یہ ہے کہ فش بھی اچھا سا ساف ہو گیا اور ساتھ ہی اس میں جو سمیل ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا تو آپ میں کیا کرتی ہوں اسے دو سے تین دفعہ پانی سے اچھے سے دو لیتی ہوں تاکہ اس میں سے سرکہ اور نمک ختم ہو جائے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو واش کر لیا ہے دو سے تین دفعہ میں نے اچھے سے اس کو دویا ہے تاکہ اس میں سے نمک اور سرکہ نکل جائے تو آپ فش کے لئے زبردست قسم کی مہرینیشن تیار کرتے ہیں جس کے لئے سب سے پہلے میں نے کچھ مسائلے لیئے جو اس طرح سے ہیں نمک 1.5 ٹی سپون لال مرچے پاورڈر 2 ٹی سپون کٹیوی لال مرچے ہیں میرے پاس 1.5 ٹی سپون اجوائن ہے جو فش کی جان ہوتی ہے اس سے بہت زبردست قسم کے فش کا ذائقہ آتا ہے 1.5 ٹی سپون میں نے لیا ہے ساتھ میں میں نے حلدی لیئے 1.5 ٹی سپون اور زیرہ لیا ہے سفید زیرے کو میں نے لے کے اسے اچھے سے طوے پہ بون کے اس کو کوٹ کے ڈالا ہے بنا کٹا زیرہ ہے 1 ٹی سپون اور گرم مسائلہ ہے 1.5 ٹی سپون دلیا پاورڈر ہے 1 ٹی سپون اور زردے کا رنگ ہے میرے پاس 1.4 ٹی سپون اور اس کے ساتھ ہم لیمن ڈالیں لیمن جوس میں نے لیا ہے 3 ٹی بل سپون 3 کھانے کے چمچ بھر کے لیمن جوس ہے یہ تو اس کی میرینیشن تیار کرتے ہیں یہ مسائلہ ہیں جو میں نے آپ کو بھی بتایا یہ سارے ہم اس مرتد میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ لیمن جوس جو ہم نے 3 کھانے کے چمچ بھر کے لیے یہ ڈال دیتے ہیں تقریباً 5 سے 6 عدد چھوٹے سائز کے لیمون ہیں اس کے اچھا سا میں نے راست نکال کے ڈال دیئے تو یہ 3 ٹی بل سپون بن گئے ہیں تو اس لیے میں ہمیشہ ٹی بل سپون میں بتاتی ہوں کیونکہ بعض وقت لیمن چھوٹے ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں تو ان کا سمجھ نہیں آتی اچھے سے تو یہ اچھے سے میں نے دیکھیں مکس کر لیا ہے بہت زبردست قسم کے اس میں سے خوشبو آ رہی ہے اگر آپ کو پسند دے تو 1 ٹی بل سپون آپ اس میں میتھی کسوری میتھی جو ہوتی ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نہیں ڈال رہی ہوں اس کے ساتھ میں اس میں لسن کا پاورڈر ڈال رہی ہوں جو 1 ٹی سپون ہے اگر آپ کے پاس لسن پاورڈر فار میں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے آپ فریش لسن لیں اور 1.5 ٹی بل سپون لسن پیسٹ ڈال دیں تو آپ پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوائس ہے کیونکہ پاورڈر تھوڑا سا اس کی سمیت زیادہ سٹرانگ ہوتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی تو اس لیے وہ کم ڈالتا ہے لیکن پیسٹ جو اگر آپ نہ ڈالنا ہے تو وہ آپ ڈیر کھانے کے چمچ ڈالیں گے سب کچھ اچھ سے مکس کر لیا اب کیا ہے کہ ہم فش کے اوپر اس کی کوٹنگ کریں گے اچھا اس میں میں بیسن کا استعمال نہیں کر رہی ہوں بعض لوگ بیسن کا استعمال کرتے ہیں اور بہت زیادہ مسالے ڈالتے ہیں میں نے نورمل سے مسالے ڈالیں گر کے لیکن بہت ہی زبدرست اس میں سے خوشبو آ رہی ہے تو کیا کر رہی ہوں اس کے پر میں کوٹنگ کر رہی ہوں بیسن ہم اس لیے نہیں ڈال رہے ہیں کہ ہم نے اس کو سٹیم پہ بنانا ہے تو سٹیم پہ جب بنانا ہوتا ہے تو بیسن نہیں ڈالا جاتا ہے تو دیکھیں بہترین قسم کا بلکل زبدرست قسم کا ہم نے فش کا مسالہ بنایا ہے گر کے مسالے کوئی خاص ایکسپینسیب قسم مسالے نہیں یہ نورملی مسالوں سے بہت ہی بہترین قسم کی خوشبودار یہ مسالہ تیار ہے جس کی مرینیشن میں کر رہی ہوں یہ دیکھیں تمام فش کی اوپر میں نے اچھے سی کوٹنگ کر لیا مسالوں کی تو اس کو ہم نے رکھنا نہیں ہے ریسٹ کے لیے اس میں یہ ہے کہ کیونکہ سٹیم پہ بنانا ہے تو ریسٹ کی ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ نے فرائی کرنا ہوتا ہے تو فرائی میں آپ کو کافی ٹائم تک اس کو رکھنا پڑتا ہے فریج میں تاکہ اس کی زبدرست قسم کی مرینیشن جو ہے وہ اندر تک راجباز جائے تو یہ دیکھیں بہترین سا ریڈی ہو گیا ہے فٹ افٹ ہم اس کو کوک کرتے ہیں بلکل بھی ویٹ نہیں کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک پین رکھ دیا ہے چولے کے اوپر اور اس میں پانی تھوڑا سا ڈال دیا ہے اوپر سے یہ جالی رکھ دیا ہے یہ ہمارا سٹیمر تیار ہے جس میں ہم نے اس کو سٹیم پکو کرنا ہے تو آپ نے جالی اس طرح رکھنی ہے کہ اس سے ایک سے ڈیڑھ انچ نیچے پانی ہو تو یہ میں نے ایک بٹر پیپر لی ہے جس میں میں نے جگہ جگہ پر ہول کیا ہوا ہے ہول کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ جو فش کا پانی ہوگا اور سٹیم کا پانی جو اس پر پڑے گا وہ اس میں ٹھہرے نہیں بلکہ وہ نیچے کی طرف چلا جائے برطن کے اندر تو اس کے اوپر ہم یہ فش کے پیسز رکھ دیتے ہیں جو اس کے ہم نے بہترین قسم کا مسالہ ڈگا کے تیار کر دیا تھا تو اسی وقت مسالہ لگایا اور اسی وقت کوک کریں بلکل بھی ہم نے نہیں رکھا یہ دیکھیں سارا فش میں نے اس میں رکھ دیا ہے تو اب میں کیا کروں گی اس کے اوپر بھی بٹر پیپر لگاؤں گی آپ نے بٹر پیپر اوپر سے بھی کور کرنا ہے تاکہ کیا ہو کہ اوپر سے جو ڈکنے سے سٹیم والا پانی ہے وہ مسالہ کی اوپر گیا کہ ہمارا مسالہ ضائع نہ ہو جائے تو اس کا ڈکنا ڈک کے میں اس کے کیا کروں گی پانچ منٹ تیز آنچ پر اسے کوک کروں گی اس کے بعد دس منٹ میڈیم ٹو لو آنچ پر ہم اسے کوک کریں گے پانچ منٹ گزر چکے ہیں پانچ منٹ میں نے تیز آنچ پر اسے کوک کیا اور اس کے بعد دس منٹ میڈیم ٹو لو آنچ پر اسے میں اسی طرح کوک کرتی رہی ہوں بہترین قسم کی خوشبہ آرہی ہے بہت ہی زبردست قسم کی تو دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے اب میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ ہمارا فش کتنا کوک ہوا ہے جو لوگ صرف سٹیم پر فش کو کھانا چاہتے ہیں وہ اس ٹائم کھا سکتے ہیں بہت ہی بہترین قسم کا زبردست قسم کا کوک ہوا ہے جو فش کے اوپر والا چھلکا ہے وہ سائیڈ سے رموف ہو رہا ہے ہلکا سا اور دیکھیں میں آپ کو اس کو کھول کے بھی دکھا دیتی ہوں کتنا کوک ہوا ہے بہت زیادہ گرم ہے میرا ہاتھ چل رہا ہے یہ دیکھیں بلکل نرم نرم بہترین سا اور یہ دیکھیں بہترین کوک ہوا ہے بلکل ریڈی ہے جن لوگوں نے صرف سٹیم میں کھانا ہے تو وہ بلکل اب اس سے نکال کے کھا سکتے ہیں زبردست قسم کا ریڈی ہے بہت ہی زبردست خوشبہ آ رہی ہے تو کیا کرتے تھے ہم اس کو پہلے سارے فش کو اس ٹیمر سے نکال دیتے ہیں اور اگر آپ نے کوکر میں اس کو سٹیم پر کوک کرنا ہے تو کوکر میں صرف صرف چار سے پانچ منٹ کے لئے آپ نے کوک کرنا ہے اس سے زیادہ ٹائم دیا تو کیا ہوگا یہ بلکل حلوہ بن جائے گا تو یہ دیکھیں میں نے اس کو نکال دیا ہے بہت ہی زبردست لگ رہا ہے کلر چیک کریں کتنا بہترین آیا ہے اس کے پر ہم نے حلدی بھی لگائی تھی اور زردے کا رنگ بھی لگایا تھا بہت ہی زبردست قسم کی خوشبہ آ رہی ہے اور بہت ہی زبردست لگ رہا ہے جن لوگوں نے صرف سٹیم کر کے کھانا ہے تو ان کے لئے تو یہ فش بلکل ریڈی ہے تو چلیں آپ اس کو روست کرتے ہیں روست ہم اپنے طریقے سے کریں گے یہ دیکھیں میں نے کیا کیا ہے کہ ٹو ٹیبل سپون بٹر لیا ہے یہ بٹر میں نے اپنے گھر میں خود بنایا ہے اور اس کی ریسپی میں نے چینل پر دے رکھی ہے بہت ہی زبردست قسم کا بٹر ہے انسالٹل بٹر میں نے ڈال دیا ہے ٹو ٹیبل سپون اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا آئل بھی ڈالیں گے آئل میں نے تقریباً دو کھانے کے چمچ ڈالے ہیں اسے اچھا سے دیکھیں میں نے پگال دیا پگالنے کے بعد ہم اس کو اب روست کریں گے مطلب ہم اس کو بلکل ہلکے سے آئل میں کریں گے زیادہ آئل وغیرہ میں ہم نے فرائی نہیں کرنا بس اتنا رکھنا ہے کہ اس کے اوپر تھوڑا سا کلر آ جائے تھوڑا سا کرسپ آ جائے تو میں نے کیا کیا ہے کہ آن جو ہے اس وقت بلکل میڈیم پر ہے بہت تیز بھی نہیں ہے بہت کم بھی نہیں ہے ایک طرف کلر آ جائے تو آپ اس کو پلٹ لیں تقریباً دو سے تین منٹ ہی لگیں گے آرام سے کلر آ جائے گا زیادہ دیر نہیں لگے گی کیونکہ کک ہوا ہوا ہے صرف ہم نے اس کو کلر دینا ہے تو زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اور بٹر کے وجہ سے اس کا ٹیسٹ اور بھی زبردست ہو جائے گا مزیدار ہو جائے گا تو دیکھیں بہے اس کو پلٹ لیں ہوں کلر آپ چیک کر لیں کتنا زبردست قسم کا کلر آ گیا دوسری طرف بھی اسی طرح ہم نے کک کیا ہے دو منٹ اور دو منٹ پر یہ بہترین قسم کا ہو گیا چار منٹ ہی ٹوٹل ہی لگیں اور یہ زبردست قسم کا روست ہو گیا کلر آ گیا اوپر سے کرنچی بھی ہو گیا ہے بہت ہی زبردست لگ رہا ہے بہت ہی مزیدار اسی طرح سارے فش کو ہم اس بٹر میں روست کریں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا زبردست لگ رہا ہے کتنا بہترین لگ رہا ہے دیکھیں موں میں پانی آ رہا ہے بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزیدار اور خوشبو اتنے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں پورے گھر میں اس وقت بہت ہی زبردست قسم کے خوشبو مہک رہے اور دیکھیں کلر کتنا بہترین آیا ہے جو ہم نے ہلکا سا اس کو فرائی کیا ہے اس کے وجہ سے اوپر سے کتنا بہترین قسم کا کلر آ گیا ہے کرنچی اور بہترین اوپر سے تھوڑا سا کرنچی ہے اور اندر سے دیکھیں کتنا سافٹ اور بہترین ٹینڈر کوک اور زبردست قسم کا منٹوں میں ہم نے اسے مسالہ لگایا ہے منٹوں میں اسے ہم نے تیار کیا ہے اور کتنا زبردست ہے تو اس کو ٹوٹلی بناتے ہوئے مجھے صرف آدھا گھنٹہ ہی لگا ہوگا اور آدھے گھنٹے میں میں نے اسے میرینیشن بھی اس کی کر لی اور آدھے گھنٹے میں اسے کوک کر کے روست بھی کر دیا بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزیدار قسم کا بناوا ہے دیکھتے ہی موں میں پانی آ جاتا ہے اور جن لوگوں کو فش کی سمیل پسند نہیں ہے وہ بھی آرام سے یہ زبردست قسم کی ریسپی کو فالو کر کے بنا سکتے ہیں بلکہ بھی آپ کو فش کی سمیل نہیں آئے گی بلکہ آپ ایک دفعہ اس طرح بنا کے کھائیں نہ تو آپ ہمیشہ فش کے دیوانے ہو جائیں گے تیسٹ وائز بہت ہی مزیدار چٹ پٹا سا ہے جن لوگوں نے مسالہ کم کھانا ہے وہ بے شک کم کر سکتے ہیں لیکن بہت ہی چٹ پٹا اور بہت ہی بہترین بناوا ہے لگ نہیں رہا بلکہ اس کو فٹا فٹ آپ نے مسالہ لگا کے اسی وقت بنایا ہے لگ رہا کہ پتہ نہیں کتنا ٹائم ہم نے اسے اس کی میرینیشن کر کے ہم نے رکھا ہوگا بہت ہی اندر تک اس کا زبردست قسم کا ٹیسٹ آ رہا ہے بہت ہی مزیدار بہت ہی زبردست اور جو بٹر میں ہم نے اس کو فرائی کیا اس کے وجہ سے اس کا مزہ اور دوبالہ ہو گیا ہے تو اس ریسپی کو ضرور آپ ٹرائی کریں آپ کو بہت پسند آئے گا اور اپنا فیلڈ بیک بھی مجھے دے کہ آپ کو کیسا لگا تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی زبردست قسم کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہیں میری ویڈیوز پسند آتی ہیں موسیقی